السلام علیکم میں ہوں سر احسن عبداللہ پتیل فرسٹر ماتمیٹکس سلوشن اوف ٹرینگلز کا ٹاپک چل رہا تھا ایکسرسائز ٹوالف پوائنٹ ٹری شروع کریں گے ایکسرسائز ٹوالف پوائنٹ ٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہتنے بھی سولونگ والے سوال ہیں جس میں تین سائڈز ہمیں given ہیں اور ہمیں بقیہ تین انگلز نکالنا ہے تو یہ بات ہم نے سیکھی تھی ٹوالف پوائنٹ ٹو میں کہ جب بھی تین سائڈز ہوں گی اور بقیہ انگلز نکالنے ہوں گے تو ہم صرف اور صرف کوسائن لوگ کا استعمال کریں گے تو یہاں پر صاف ظاہر ہے کہ کوشن ون سے لے کر سکس تک تمام کوشنز میں ہمیں صرف اور صرف کوسائن لوگ لائے کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کاؤس ایلفا لگایا ویلیوز پوٹ کی اس کو کیلکولیٹر سے میں کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو جناب یہ جب میں سولف کروں گا تو کیا ہو جائے گا ہمیں اس کا کاؤس inverse کرنا پڑے گا یارہ ہے 104.47 ٹھیک بالکل ایسے ہی ہم بیٹا نکال دیتے ہیں ساری ویلیوز یہاں پر رکھ دیتے ہیں کیلکولیٹر کے اندر ہم رکھیں گے 200 کا سکوار plus 150 کا سکوار minus 100 کا سکوار upon 2 into 100 into 150 ساری ویلیوز یہ آ رہا ہے most probably میں نے کوئی ویلیوز پوٹ کی ہے a square plus c square minus 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 ڈسکوار اچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر 200 کی باجہ ہے 100 ٹک دیا ہے اس کو 200 کر دیتے ہیں value آ رہی ہے ہمارے پاس 0.875 تو بیٹا نکالنے کے لیے cos inverse کرنا پڑے گا اس کا cos inverse کر دیا ہم نے تو یہ کتنا آ رہا جانا 28.95 ہم اس کو کر دیں گے ہمیں gamma نکالنے تو 104.47 plus 28.95 plus gamma is equal to 80 اگر ہمیں gamma نکالنے تو 180 میں سے دونوں آنسار ہم minus کر دیں گے تو 180 میں سے کیا minus کریں گے ہم 104.47 اور 28.95 اگر آپ کتنا آئے گئے یہ آنسار یہ آنسار آ رہا ہے 46.58 دکری ٹٹی تابر آنسار question number 7 میں کہا ہے find the largest angle تو بٹا میں نے آپ کو 12.2 میں یہ بات بتائی تھی کہ چھوٹی کے سامنے چھوٹا اور بڑی کے سامنے بڑا یہاں پر سب سے بڑی سائیڈ سی ہے تو بس ہمیں انگلیس لکھتا ہوں گی کہ since c is the largest side therefore gamma will be the largest angle اور ہم صرف اور صرف کیا نکالنے گے gamma نکالنے گے بلکل ایسی equation number 8 میں کہا رہا ہے find the smallest angle سب سے چھوٹی سائیڈ ہے بی تو چھوٹی سائیڈ کے سامنے چھوٹا angle تو اگر بی سائیڈ چھوٹی ہے تو بیٹا will be the smallest angle تو ہمیں صرف اور صرف بیٹا نکالنا ہوگا تو ہم لکھیں گے since b is the smallest بیٹا تو جناو الحمدللہ 12.3 بہت ہی آسان ایکسسائز تھی میں نے آپ کو سمجھائی اور انشاءاللہ اگنی کلاس میں 12.4 continue کریں گے میری فردر ویڈیوز کیلئے سبسکرائب کیجئے میرا چینل سر احسن عبداللہ پتیل کے نام سے